اسلام علیکم فرینز رامہ سیر مجھے خبول نہیں کہ اپیسوڈ 37 میں دکھایا گیا ہے کہ میشل ارسلان کو آفیس جانے کا کہتی ہے ارسلان کہتا ہے آج میں نے چھٹی لی ہے ڈاکٹر کی اپوائنمنٹ ہے ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں میشل یہ سن کر پریشان ہو جاتی ہے پھر مائرہ اپنے فپو سے کہتی ہے آپ کو پتا ہے سلمان اور فپا دونوں کیا کھنے جا رہے ہیں وہ میری امی کو بھیگر کرنا چاہتے ہیں سلمان نے امی سے چابیاں بھی لے لی ہے یہ کہہ کہ وہ گھر بیچ کر کاروبار کرنا چاہتا ہے آپ کو پہلے سے یہ بات بتا تھی پھر مائرہ کو اس کی فپو بتاتی ہے بیٹا جیسے تمہارا شوہر تمہاری کھابوں میں نہیں ہے ویسے ہی میرا شوہر میری ایک بات بھی نہیں سنتا لیکن بیٹا اس بار سلمان جو کر رہا ہے وہ صحیح ہے وہ گھر تمہارا اور میشل کا ہی ہے وہ تو بس اتنا کر رہا ہے اس گھر کو بیچ کر کاروبار کرنا چاہتا ہے وہ جو کچھ کر رہا ہے تمہارے اور ہونے والے بچے کے لیے کر رہا ہے پھر مائرہ کہتی ہے یہ گلت ہے اگر سلمان کو کاروبار کرنا ہے تو اپنے دم پر کرے میرے امی کو بے گھر کر کے نہیں میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی کہہ کر چلی جاتی ہے یہ سب رمشا سنتی ہے اور امی سے کہتی ہے کہ ایسی بدتمیزی کر کے گئی ہے آپ کے ساتھ مائرہ کہہ کر بہت گصہ ہو جاتی ہے پھر میشل مائرہ کو بتاتی ہے میں اور ارسلان ہسپیٹل جا رہے ہیں مجھے بہت ڈا لگ رہا ہے مائرہ کہتی ہے تم ہسپیٹل میں ایسا ریاک کرنا کہ تم یہ بات ابھی پہلی بار سن رہی ہو پھر میشل اور سلمان دونوں ڈاکٹر سے ملتے ہیں ڈاکٹر ارسلان سے کہتی ہے میں دس منٹ میں آپ کی بیوی سے اکیلے بات کرنا چاہتی ہوں پھر ارسلان باہر جاتا ہے ڈاکٹر میشل سے پوچھتی ہے میں یہ بات آپ کے ہسپیٹل کو بتا دوں بلائے انہیں اندر کہہ کر ارسلان سے کہتی ہیں آپ کی وائف کا کیس بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہے مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے آپ کی بیوی ماں نہیں بن سکتی ارسلان اور میشل دونوں بہت ہی دکھی ہو جاتے ہیں پھر ارسلان میشل سے کہتا ہے اس میں تمہارا کوئی خصوص نہیں ہے یہ تو اللہ کے کام ہے اس کی مسئلیت کوئی نہیں سمجھتا سبر کرو دعا کرو کہہ کر سمجھاتا ہے پھر دوسری طرف سلمان فون پر کلائنٹ سے بات کرتا ہے وہاں مائرہ آتی ہے اور کہتی ہے بہت جلدی ہے میری امی کو گھر سے بے گھر کرنے کی تم ٹھیک نہیں کر رہے ہو سلمان میں تمہیں ایسا کرنے نہیں دوں گی اس گھر پر صرف میرا میشل کا اور امی کا حق ہے تم ایسے کیسے کر سکتے ہو بہت مرد بنتے ہو نا ہمت والے گیرت والے تو جو بھی کرنا ہے اپنے بلبوتے پر کرونا ہمارا گھر بیچ کر کیوں کرنا چاہتے ہو پھر وہاں رمشاہ آتی ہے اور سلمان سے کہتی ہے تین چار دن پہلے آتیر یہاں آیا تھا امی نے اسے گھر کے دروازے سے ہی باہر کر دیا اور مجھے کہا کہ گھر میں کسی کو نہ بتاؤ لیکن جب میں اسے آپ کے ساتھ بتتمیزی کرتے ہوئے دیکھتی ہو نا پھر امی کے ساتھ زبان چلاتی ہے نا میرا کھون کھولتا ہے سلمان بھائی یہ آپ کی عزت اور محبت کہ بلکل بلائق نہیں ہے کہہ کر چلی جاتی ہے پھر دوسری طرف آتیر آلیا کو بلاتا ہے اور کہتا ہے تمہیں مارا یاد ہے میں اسے پسند کرتا تھا شادی کرنا چاہتا تھا شادی کے لئے راضی بھی ہو گئی تھی لیکن خسمت سے کون لڑ سکتا ہے انفورچنٹلی ہم ایک نہیں ہو سکے اور اب مجھے اتنی تکلیف ہے وہ اتنی پریشانی میں مفتلا ہے میں اس کے گھر گیا تھا اس نے مجھے فون پر بلوک کر رکھا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے میں کس طرح اس کی ہیلپ کروں کس طرح اس کو اس حضاب سے نکالوں آلیا میں یہ چاہتا ہوں آپ پلیز اس کے گھر جائے اس کی بات کریں آپ کیا یہ کر سکتی ہیں آلیا کہتی ہے ٹھیک ہے میں چلی جاؤں گی میں وہاں جا کر کیا کہوں پھر دوسری طرف سلمان مدرت کے گھر جاتا ہے گھر خریدنے والوں کو لے کر نانی سے کہتا ہے مبارک ہو نانی دو پارٹیز کو گھر بہت پسند آیا ہے نانی سلمان سے کہتی ہے واہ بیٹا واہ اس نانی کو بے گھر کرتے ہوئے شرم نہیں آئی تمہیں نہیں جانا مجھے کہیں بھی اس گھر میں منہ چاہتی ہوں اپنے بیٹے کے گھر میں اور خبردار کسی اور کو آئندہ گھر دکھانے لائیں تو چابیاں دیتے جاؤ لیکن سلمان نہیں سنتا چلا جاتا ہے پھر ندرت کو نجیب صاحب ملتے ہیں وہ ندرت سے پوچھتے ہیں وہی گھر کا معاملہ ہے وہ مکان آپ کا ہے آپ کی بیٹیوں کا ہے دنیا کا کوئی شخص چاہے وہ آپ کا داماد ہی کیوں نہ ہو آپ کی مرضی کے بغیر نہیں بیت سکتا اس گھر کو پھر دوسری طرف مائرہ رمشاہ کے روم میں جاتی ہے اور رمشاہ سے کہتی ہے دیکھو تمہیں مجھ سے کوئی پرابلم ہے تو مجھے بتاؤ میرے اور سلمان کے بیچ میں آگ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں نے تمہارا کیا بگا رہا ہے اسی وقت وہاں شکیل آ جاتا ہے رمشاہ کہتی ہے آپا یہ دیکھیں مائرہ کس لحظے میں بات کر رہی ہے مجھ سے شکیل یہ سن کر مائرہ کو بہت باتا سناتا ہے اسی وقت وہاں آلیا مائرہ کے گھر پہنچتی ہے یہ سب سن کر بہت حیران ہو جاتی ہے آلیا مائرہ کو بتاتی ہے آتی نے مجھے تم سے سوری بھیجا ہے لیکن مائرہ آتر تمہیں نہیں بھولایا ہے وہ تمہیں ابھی بھی چاہتا ہے تم سے ملنا چاہتا ہے ایک بار مائرہ تم اسے ایک بار ملو اس میں کیا حرض ہے اسے پتا ہے کہ تم پرینگنٹ ہو اسے تم سے کچھ نہیں چاہیے وہ تم سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتا تمہیں حاصل بھی نہیں کرنا چاہتا وہ جانتا ہے وہ تمہیں حاصل نہیں کر سکتا صرف تمہاری مدد کرنا چاہتا اسے مدد لے لو نا تمہیں اس کی مدد کی ضرورت ہے کہہ کر آتر کے پاس آتی ہے اور آتر کی مائرہ سے فون پر بات کرواتی ہے مائرہ آتر کو کہتی ہے میں آپ سے ملوں گی میں ٹھیک ہوں پھر آدھر آلیا کو دانگیو کہتا ہے پھر دوسری طرف مشیل ارسلان کو کہتی ہے فپم مجھ سے پوچھ رہی ہے ڈاکٹر نے کیا کہا ارسلان کہتا ہے تم فکر مت کرو میں امی سے کہہ دوں گا پھر دوسری طرف سلمان ندرت کو بتاتا ہے ممانی آپ کا گھر بہت اچھا ہے پانچ کروڑ کی آفر تو آ چکی ہے لیکن میں چاہتا ہوں چھے کروڑ تک کا کلائنٹ مل جائے پھر نانی کہتی ہے میں نے کہا تھا نا نہیں بیچنا ہمیں یہ گھر پھر ندرت کہتی ہے بیٹا پانچ کروڑ میں تو میں اپنا گھر ہرگز نہیں بیچوں گی اچھا تم پہلے یہ بتاؤ تم کیا کاروبار کر رہے ہو اور تمہیں پیسے کتنے چاہیے اور سلمان سے کہتی ہے میں یہ گھر نہیں بیچنا چاہتی ہرگز بھی نہیں یہ گھر میرے مرہوم شوہر کا ہے میں اسے نہیں بیچوں گی اور یہی ڈرامینٹ ہو جاتا ہے مزید اپیسوٹس کے لئے چینل سے جو رہے رہے ہیں ویڈیو چھل گئی تو لائک کر اور چینل کو سبسکرائب کریں نہ بھلے خدا حافظ